بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی آیت کا عمل شیئر کر رہی ہوں جس کے فوائد حضرت نے بھی بیان کیے ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں موجود لوگوں نے اپنے مشاہدات بتائیں ہیں جس گھر میں سامپ ہوں بچوں ہوں جس گھر میں کیڑے مکوڑے ہوں کیوں وہ کسی نے آزمایا آپ نے آزمایا اور کس نے آزمایا آپ نے آپ نے آپ نے جس گھر میں سامپ ہوں بچوں ہوں کیڑے ہوں مکوڑے ہوں چھپکلیاں ہوں کاکروچ ہوں دیمک ہوں اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں اور جنوں کا بھی لا جا بھی لا جا ہے جن کے سر پہ جنوں میں نہیں جا پی اور ایک بات آپ کو بتا دوں یہ آیت نظر پت کا بہترین علاج ہے اور یہ وظیفہ جنات شیعتین کا خود کاری علاج ہے ایک چھوٹی سی آیت ہے تین سال ہو گئے میں نے لگائی ہے کہہ رہے ہیں اس کے بعد سامپ زہر ہوئے مرے ہیں لیکن ان سامپوں نے میری جانوروں کو نہیں کٹا اور اس سے پہلے میرے تین جانور زائے ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن پریشانی بے سکونی ختم ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر میں چین آتا ہے سکون آتا ہے بیماریاں ختم ہیں اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں زیورات اور پیسوں کی چوریاں یہ کیا ہے میرا کمال ہے نہیں قرآن اور وہی کا کمال ہے یاد رکھئے گا ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے میرے کملی والی کی وہی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے یہ ساری زندگی رہے گا ہم تو خطاکار ہیں خطاکار ہیں لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وہی کی برکات ہمارے لئے بھی ہیں اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے میں سہرہ میں بیٹھا تھا مارچ تھا بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے سہرہ کا سام بچو بہت نکلتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں میں بیٹھا تھا ایک جھومپڑی میں ادھر سے دھوپ آ رہی تھی بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا یہ میں نے پڑھا ہوا تھا جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا میں نے جو کھیس اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا اور نیچے سے نکل گئے وہ کن کھجورا ایک کیس میرے پاس آیا میں صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں وہ یہ آیا کہ میرے کمرے میں سامپ کی لکیر جاتی ہے کچھے گھر کہاں ماربل کہاں چیزیں کچھے گھر دراصل وہ سامپ کی لکیر نہیں تھی وہ اصل میں آپس میں سینگ اڑے ہوئے تھے کوئی گھر میں کوئی آپس میں دشمنی اور مخالفت چل رہی تھی ایک دیورانی ایسا کرتی کہ وہاں ایسے انداز سے لکیر اس کے کمرے میں لگا دیتی کہ سامپ یہاں سے کمرے کے اندر داخل ہوئے یہ زبان کی تیز تھی وہ بالکل تھنڈی میٹھی تھی ایمیجی میں گھیو تا گھڑا ہوں تھے یہ زبان کی تیز تھی وہ بالکل تھی اس نے کہاں کیا انہوں نے کہاں میں ترہاں سکون برباد کر دوں گی وہ ایک لکیر لگا گئی تھی تھی ایسے اب کمرے میں سامپ ہے لکیر نے بتایا سامپ نہ آواز آئی نہ پھونک آر آئی صرف لکیر کو دکھا اب کمرے کے اندر جانی رہی کہ میرے کمرے میں سامپ ہے انہوں نے گھر کا سارا سمان اتھیر ڈالا وہ کہیں ہی نہیں ہے یہ کسی نے تیرے ساتھ مکر و فریب کیا ایسے شاہر انہوں نے کہاں اگر ہوتا تو کہاں ہے نکل گیا ہوگا انہوں نے کہاں نہیں سامپ ہے سامپ ہے کیس میرے پاس آیا کہ جی سامپ کے اوپر کوئی جادو کیا گیا ہے لہٰذا سامپ میرے پر مسلط کیا گیا ہے بڑی مشکل سے اس اللہ کی بندی کو یقین دلایا کہ سامپ نہیں ہے اچھا کوئی وظیفہ بتا دے اگر ہو ہاں میں نے کہاں میں وظیفہ بتا دے اگر ہو بھی تو میں نے کہا سلامن علا نوہن فی العالمین جس گھر میں سامپ ہوں بچوں ہوں جس گھر میں کیڑے مکوڑے ہوں کیوں وہ کسی نے آزمایا ہاں آپ نے آزمایا اور کس نے آزمایا آپ نے آپ نے آپ نے جس گھر میں سامپ ہوں بچوں ہوں کیڑے ہوں مکوڑے ہوں چھپکلیاں ہوں کاکروچ ہوں دیمک ہوں اور گھر میں کوئی اجے انوکھی چیزیں نکلتی ہوں اور جوہوں کا بھی لا جوا بھی لا جائے جن کے سر پہ جوہیں میں نہیں جاکی تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے سلامن عالی نوہن فی العالمین بس چھوٹی سی مبارک کا آیت ہے سلامن کیوں جو میں ٹھیک پڑھ لوں سلامن عالی نوہن فی العالمین بس یہ گیارہ بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں ایک تصویر صبح شام پڑھ لیں سارا دن کسرس سے پڑھ لیں کیا فیدہ ہوگا آپ کو آپ کے وسوسے تھے اس سے وسوسے ختم ہوئے کہتے جو کام نہ ہو رہا پریشانی ہو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں بس ہو جاتا ہے اور کیا ملا کس کو کس نے بتایا ہاں گھر کے سامنے سے خال گزرتا ہے گھر کے سامنے سے خال گزرتا ہے اس کے ذریعے سے کئی چیزیں گھر میں داخل ہو جاتی تھیں میں نے گھر کی چوکٹ پہ لکھ دیا یہی سلام انعلا نوہن فی العالمین بس یہ لکھ دیا پھر محفوظ ہو گئے ہو گئے اور کون بتا رہا تھا ادھر سے پھر محفوظ اور رخ میرا درس کا رخ بدل جائے گا تم یہ بات نہ کرو گھر میں چوریاں ہوتی ہوں کہتے ہیں چیزیں گم ہوتی ہوں پیسے گم ہوتے ہوں جنات چیزیں اٹھاتے ہوں ایسے چوریاں پیسے گم ہوتے ہوں تو اگر لکھ کے دروازوں پہ لگا دیں یہ گم نہیں ہوتے اس کی وجہ ہے ان کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جنات چیزیں ہوتے ہیں اور یہ وظیفہ جنات چیزیں کا خود کاری علاج ہے اس لیے یہ وظیفہ سام کے کاتے بچھو کے کاتے بھیڑ کے کاتے کسی زہریلی جانور کے کاتے کا لا جواب علاج ہے اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں جب سانس دوبنے لگے یعنی سانس روک کر پھٹ 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 تھتکار دیں چند بار ایسا کریں تین بار پانچ بار سات بار سام کے کاتے بچھو کے کاتے اور کسی زہریلی چیز کے کاتے کا لا جواب علاج ہے جی سہرہ میں میرے ساتھ گئے کہنے لگے بیٹھے سہرہ میں ساتھ گئے وہاں بچھو بڑے بڑے سام بیڑی ہے ایک وہاں ایک ساپ ہوتا ہے اس کا نام ہے تیر ہو 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 میں نے ایک دفعہ دیکھا اس کو تیر کی طرح ایسے شنگ کر کے نکلتا ہے اور بس جس کو کاٹ لے کافی ہوتا ہے بندے گیا تیر کا کاٹا صرف موت ہے کوئی اس کا تریاک علاج نہیں ہے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو بچھو اپنا واقعہ بھی مجھے یاد ہے سنا دوں پھر آپ کبھی سنتا ہوں پیچھے کچھ بندے کون کھڑا تھا پیچھے بھی سنانے کے لئے وہ کھڑے ہیں دو ہیں میں سناتا سلام انعلا نوہن فیلعالمی اموتی ہیں لوٹ لو مارے ایک دوست ہیں مجھے کہنے لگے جی کہ میں غریب آدمی ہوں میرے گھر آئے بار بار کہا بار بار ایک کوئی کچھی عبادی گورنمنٹ کی زمین پڑی وہاں لوگوں نے جگہ ایسے بس گھر بنا لی ہے کچھے اس نے یہ بنایا ہوا میں خیر گیا چند ہواب اور بھی تھے گرمی تھی اس نے اس کے ساتھ سہرہ ہے ڈیزرٹ ہے اس نے ٹیلو پہ ٹوٹی فوٹی چار پائیاں بیچھائیں اور اس نے کچھ سادہ سا کھانا پکویا ہم کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتی ہی میں زمین پر پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا کیونکہ سہرہ کی رات تھنڈی اور سہرہ کا دن گرم ہوتا ہے اور ریٹ تھنڈی تھی اچانک مجھے خیال آیا کہ بیچھو آ رہا ہے ایک خیال آیا اور یہ میں پڑھ چکا تھا بس میں نے ایسے پاؤں اٹھایا اٹھایا تو مجھے محسوس ہوا بیچھو جا رہا میں نے کہا موبائل کی لائٹ مارو بہت بڑا بیچھو تھا اور وہ ایسے تیزی سے سفر کر کے میرے پاؤں والی جگہ سے گزر کے اس کے پاؤں لگے ہوئے تھے اور وہ جا رہا کس ڈبی میں بند گیا سلامن علی نوحن فی العالمین جی آپ بتائیں جی سلامن علی نوحن فی العالمین میں نے آپ کے جب سے میں نے سارے دروازوں میں لکھتے لگایا سارے خوف جو انہیں ختم ہو گئے کیا خوف تھا جی ایک قسم کا خوف آتا تھا سارے خوالے جو انہیں پریشان تھے اور دختے تھے جب سے میں نے لکھتے سارے دروازوں میں اوپر لگایا سب کا خوف ختم ہو گیا گھر میں خوف تھا انجانہ سار خوف تھا خوف اور اسی خوف کا دوسرا نام یہ ہے بے سکونی بے چینی ایک خوف ہے کئی لوگ آگے مجھے کہتے ہیں دولت ہے رسک ہے سب کچھ ہے پھر یہ اندر ایک خوف ہے اندر کوئی پریشانی ہے اس کا کوئی حل بتا دے تو کہہ لے گا میں نے یہ اس لکھ کے آپ کے درس سے سنا تھا یہ لکھ کے گھر کے ہر دروازے ہر چوکٹ پہ لگا دیا اس کے بعد خوف ختم ہو گیا کیوں یہ ختم ہو گیا جی کہتے ہیں کہ گھر میں ایک سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی آج کل سونے کی چوری بہت ہو رہی ہے اور رکھوں کی چوری بہت ہو رہی ہے سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی چوکٹ پہ لکھ کے یہ لگایا رات کو خواب دیکھا کہ کیڑے مکوڑے گھر سے نکل رہے ہیں صبح دیکھا تو انگوٹھی مل گئی کیا ہے یہ سوچیں تو سہی ایک کو وہم ہوا دوسرے کو وہم ہوا تیسرے کو وہم ہوا چوتھے کو وہم ہوا آپ سارے وہم ہی بیٹھے ہیں میرے پاس وہم کے مریض بیٹھے ہیں مجھ سم ہے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ جی تیری فارب میں ہمارے زہریلے سامپ نکلتے تھے یہ بتا رہے ہیں اللہ والے تین ہماری جو ہیں وہ گائے وہ سامپوں نے کاتی ہیں اور وہ مر گئیں آج تین سال ہو گئے ہیں جب سے یہ لکھ کے لگایا ہے سامپ نکلنا ختم بلکہ اگر کیا کہتے ہیں نکلے ہیں تو زہر ہوئے تو وہ مر گئے ان کو مر دیا گیا ایک نگری تھی وہاں بارش ہوئی بارش ہوئی نگری میں بارش ہوئی سب نے پانی پیا اور جس نے پانی میں پاگل ہو گیا بادشاہ وزیر نے پانی نہ پیا اب سارے بادشاہ وزیر کو پاگل کہیں حالانکہ یہ تو پاگل نہیں تھی اور بادشاہ وزیر نگری کو پاگل کہیں ریایہ کو پاگل کہیں وہ سارے پاگل ہو گئے پاگلوں کی بستی وہ سارے پاگل ہو گئے اور یہ دونوں پاگل نہ ہو گئے تھاک گئے مقابلہ کرتے کرتے آخر کار بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ جی حضور انہیں کہا تو بھی پی مجھے بھی پیلا ان جیسے سارے ہو جائے مجھے میں نے آپ کو پاگل کیا ہوئی کیا لوگ کیا بتا رہے ہیں پڑھا لکھا تو آپ کا میرے پاس بیٹھا ہے آپ کے کھڑے لوگوں میں سے کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی سائنس کا بندہ ہے سارے لوگ ہیں یہ کیا ہے ایک چھوٹی سی آیت ہے تین سال ہو گئے میں نے لگائی ہے کہہ رہے ہیں اس کے بعد سامپ زہر ہوئے مرے ہیں لیکن ان سامپوں نے میری جانوروں کو نہیں کٹا اور اس سے پہلے میرے تین جانور زائے ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن پریشانی بے سکونی ختم ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر میں چین آتا ہے سکون آتا ہے بیماریاں ختم ہیں اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائی ہے میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں زیورات اور پیسوں کی چوریاں یہ کیا ہے میرا کمال ہے نہیں قرآن اور وحی کا کمال ہے یاد رکھیے گا ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے میرے کملی والی کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے یہ ساری زندگی رہے گا ہم تو خطاکار ہیں خطاکار ہیں لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہیں اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے میں سہرہ میں بیٹھا تھا مارج تھا بڑا بہار کا موزم ہوتا ہے سہرہ کا سام بچوں بہت نکلتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں میں بیٹھا تھا ایک جھومپڑی میں ادھر سے دھوپ آ رہی تھی بیٹھا رہا بیٹھا رہا یہ میں نے پڑھا ہوا تھا جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا میں نے جو کھیس اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا اور نیچے سے نکل گئے وہ کن کھجورا نیچے سے نکل گئے وہ کن کھجورا جو ہے وہ بھاگ گیا اخر اس کو مار دیا کس طاقت نے بچائے مجھے اس آیت نے اور ایک بات آپ کو بتا دوں یہ آیت نظر پت کا بہترین علاج ہے اس کے فائدے تو سن لیے آپ نے آج کوئی اور ہے جس کے پاس اس آیت کا کوئی فائدہ اور کمال ہو تاثیر ہو ایک خاتون کا جوان بچہ تھا جادو سے اس کی کمر ٹیڑی ہو گئی تھی ایک کسی نے تسبیخانے سے ہی سنا ہوگا انہوں نے بتایا جادو ٹوٹ گیا اور کمر سیدھی ہو گئی جوان بیٹا صحت مند ہو گیا یہی بات ہے اور کسی کو اس آیت کا کوئی کمال کوئی تاثیر کوئی نفع کوئی فائدہ کوئی چیز ملی ہو ددری کے لیے ددری ہوتی ہے جس میں تدریہ ہاں ہاں اچھا ددری کے لیے الرجی کی ایک قسم ہے جس میں سرخ سرخ نشان پڑ جاتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے پڑ پڑ کے اس پہ پھونکے ماری اور وہ ٹھیک ہو گئی اور کوئی بتائیں گا ہماری نظر ایک طاقت رکھتی ہے تو ویورز آپ نے ویڈیو دیکھی ہمیں وزیفے کا ایک رخ معلوم ہوتا ہے جو حضرت نے بیان کیا پھر حضرت کے پاس بھی مشاہدات آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لوگوں نے کن کن حالات میں وزائف کون سا وزیفہ پڑھا اور ان کی برکات ان پہ کھلی تو اس لیے وزیفہ معلوم ہونا بڑی چیز نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ وزیفہ کس کس مسئلے کا حل ہے کس کس مسئلے کی چابی ہے تو اس لیے مشاہدات لازمی سنا کریں کیونکہ بغیر مشاہدے کے کسی کو بھی نفع نہیں ہوتا جزاک اللہ